اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمازون سیکھ رہے ہوں گے یہ ایک بہت اچھا ایک فیوچر کا ٹول ہے جس سے آپ اپنا ریوینو جنریٹ کر سکتے ہیں میں جب کمنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میرے جو سننے والے ہیں وہ میرے سے کیا انفرمیشن چاہ رہے ہیں میں نے جو بھی ریسنٹ کمنٹس پڑھے ہیں سب سے زیادہ میں نے ایک انفیون دیکھی ہے سارے لیسنرز کے اندر سر یہ انڈویجول اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے سر یہ پروفیشنل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے سر یہ بزنس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ہم ایمازون پہ کس اکاؤنٹ سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے تو کس اکاؤنٹ پہ ایمازون کتنے سرویس چارجز چارج کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پہ میں پوری ویڈیو بنا دوں تاکہ یہ کانسٹ بھی آپ کو کلیر ہو جائے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بیسیکلی ایمازون پہ دو سیلنگ پلانز ہیں دو سیلنگ پلانز ہیں نمبر وان is individual نمبر ٹو is professional لوگ انڈویجول سے کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں میں آپ کی ساری کلیریٹی اس کو کر دیتا ہوں اسان الفاظ میں بتاؤں گا کوشش کروں گا کہ کوئی ٹپیکل ٹرمز یوز نہ کروں جو آپ کو کنفیوز کریں نمبر وان انڈویجول نمبر ٹو پروفیشنل جو انڈویجول اکاؤنٹ ہوتا نا اس پہ آپ جب سائن اپ کرتے ہیں تو ایمازون آپ سے کوئی فیس چارج نہیں کرتا لیکن ایمازون آپ کو کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ بیچو گے میں اس پہ ایک فکس اماؤنٹ آپ سے چارج کروں گا جو بھی اس کا سیلنگ کمیشن ہوگا اس کے علاوہ ریفرل فیس کے علاوہ ریفرل فیس تو لگے گی اور ایک فکس اماؤنٹ ہر سیل پہ لے گا بجائے اس کے کہ وہ آپ سے مہینے کی کوئی سبسکرپشن چارجز لے وہ آپ سے ایک اماؤنٹ فکس کر دیتا ہے کہ میں نے آپ سے اتنے ڈالر ساری لینے ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ابھی تو میں نے کام سٹارٹ کیا ہے چلو کوئی بات نہیں لیکن انڈویجول اکاؤنٹ کے جو سب سے بڑا نقصان ہے نقصان کیا ہے کہ آپ اپنی کوئی لسٹ نہیں لگا سکتے آپ کو میٹو کرنا پڑتا ہے اور میٹو کرنا آپ کو بھی پتا ہے کتنا خطرناک کام ہے یہ کوئی اچھا بزنس موڈل نہیں ہے اس لئے میں لوگوں کو ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی اپنا انڈویجول اکاؤنٹ نہیں بنانا آپ نے پروفیشنل اکاؤنٹ بنانا ہے اب جب ورڈ آتا ہے پروفیشنل اکاؤنٹ کا تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صرف پروفیشنل اکاؤنٹ کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں کمپنی ریجسٹر کروانی پڑے گی اور ایسا کرنا پڑے گا ایسا کرنا پڑے گا ایک بات یاد رکھیں ہم اکاؤنٹ کی بات ابھی نہیں کریں ہم سیلنگ آپشن کی بات کریں امازون ہمیں دو سیلنگ پلانز دیتا ہے سیلنگ آپشنز دیتا ہے انڈویجول جس میں وہ آپ سے کوئی منتھلی سبسکرپشن چارج نہیں کرتا لیکن وہ آپ کو علاو نہیں کرتا کہ آپ لسٹنگ کریں آپ کو میٹو کر کے بیچنا پڑتا ہے دوسری آپشن آئیتی ہے پروفیشنل سیلنگ پلانز اس میں امازون آپ کو دو آپشنز دیتا ہے دوبارہ سے انڈویجول اور بزنس پروفیشنل کے اندر مزید دو رستے آگے انڈویجول اور پروفیشنل کے انڈویجول میں بھی وہی ساری فسیلیٹیز ہیں بزنس میں بھی وہی ساری فسیلیٹیز ہیں فرق آتا ہے ایڈویجول میں پی پی سی کمپینز لگاتے ہوئے لسٹ لگاتے ہوئے ایمازون آپ کو بہت ساری اپرچنیٹیز دیتا ہے کہ آپ یہاں بھی ایڈویٹائز کریں یہاں بھی ایڈویٹائز کریں لسٹ لگاتے وقت آپ کو ڈسکرپشن میں بہت اپٹیمائز لسٹنگ کرنے کی آپشن دیتا ہے اے پلس کانٹنٹ آپ کو لگانے کی الاؤ کرتا ہے آپ اپنی لسٹنگ کے اندر امیجز کے ساتھ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں یہ بزنس پلان کے اندر ہے ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں انڈویجول کو دونوں کی فیز سیم ہیں 39.99 ڈالرز آپ نے پیک کرنا ہے ایمازون کو پر منت چاہے آپ کی زیرو سیل ہے چاہے آپ دس ہزار یونٹس بیچ رہے ہیں ووٹ ایور سواری 39.99 ڈالر آپ نے ہر صورت میں ایمازون کو پیک کرنا ہے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ملتا گیا ملتا یہ ہے کہ آپ جتنی چاہیں ایمازون پر لس لگا سکتے ہیں اپنے برینڈ کی لوگ میرے سے کویسٹن کرتے ہیں کہ سر کیا پی ایل لانچ کرنے کے لیے ہمیں کمپنی گھولنا ضروری ہے اگر آپ آسان الفاظ میں پوچھیں تو پی ایل بنانے کے لیے آپ کو کمپنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فار ایکزمپل ہمارا برینڈ ہے میٹ موگلز میں نے موبائل بنا لیا میٹ موگلز کا اور میرا انڈویجوال سیلنگ پلان نہیں ہے پروفیشنل کے اندر انڈویجوال اکاؤنٹ ہے انڈویجوال اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ میں فرق یہ ہے انڈویجوال اکاؤنٹ کسی پرسن کے نام کا ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ کسی کمپنی کے نام کا ہوتا ہے اگر فار ایکزمپل میٹ موگلز کے نام کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس میں میں نے ٹیکس انفورمیشن اپنی ذات کی ڈالی ہوئی ہے لائک میں نے اپنا SSN نمبر ڈالا ہوئا ہے اپنی تیکس ڈیٹیلز ڈالی ہوئی ہے تو وہ میرا ایک انڈویجیل اکاؤنٹ کنسیڈر ہوگا لیکن کس سیلنگ پلان کے انڈر پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر not انڈویجیل سیلنگ پلان کے انڈر انڈویجیل کی بہت لیمیٹیشنز ہیں اس لیے ہم اس کو زیادہ چھیڑیں گے نہیں ہم سیدھا پروفیشنل پر آتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ سر کیا ہمیں ضروری ہے کہ ہم کمپنی کھول کے پی ایل لانچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ سٹارٹ ہمیشہ اپنے نام سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ فار ایجامپل یہ موبائل ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اور آپ نے میٹ موگلز کے نام کا ایک موبائل لانچ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بزنس اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے انڈویجیل اکاؤنٹ یعنی کہ آپ اپنے ذاتی نام پہ بھی اس پرادک کو بیچ سکتے ہیں اپنے نام سے ہم کمپنی پہ کیوں بہت بیچتے ہیں اور اس پہ بیچنا خطرناک کیوں ہوتا ہے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کے ہمارے اس برینڈ کو کوپی کر سکتا ہے ہائی جیک کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے جب یہ برینڈ مشہور ہو جائے گا اور ہم انڈویجیل ارسلان یا میٹ مغل ایک پرادک بیچ رہا ہے تو ہوگا کیا کہ جب میں کامیاب ہو جاؤں گا پرومینٹ ہو جاؤں گا ٹاپ پہ آ جاؤں گا تو بہت سارے ہائی جیکرز آ کے میری لسٹ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائیں گے اور جب بہت سارے ہائی جیکرز میری لسٹ کے ساتھ چپکیں گے تو میں ایمازون کو کلیم نہیں کر سکتا کہ بھائی میری جان شروع ہو ان سے کیونکہ میں تو ایک انڈویجیل ہوں ایمازون کہتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جس کے پاس ایمازون برینڈ ریجسٹری ہے اب ایمازون برینڈ ریجسٹری کس کو دیتا ہے یہاں پر آکے آپ کو دونوں میں فرق سمجھ آ جائے گا ایمازون کبھی انڈویجیل والے کو سیلنگ برینڈ ریجسٹری نہیں دیتا اگر ایک پرسن ہے ارسلان کا ایک اکاؤنٹ ہے ارسلان کی ڈیٹیل پر بنا ہوا ہے وہ برینڈ ریجسٹری ایمازون اس کو نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا برینڈ ریجسٹری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے that is trade mark اور یہ آپ کو بھی پتا ہے trade mark ایک ارگنیزیشن کو ایک کمپنی کو ملتا ہے کبھی بھی پرسنل کو trade mark نہیں ملتا تو اس کے لیے آپ کو ایک کمپنی ریجسٹر کروانی پڑتی ہے اس کا trade mark لینا پڑتا ہے trade mark کے بعد آپ برینڈ ریجسٹری اپلائے کرتے ہیں تو برینڈ ریجسٹری آپ کو بسیکلی سیف کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کے پاس trade mark بھی ہوتا ہے آپ کے پاس برینڈ ریجسٹری بھی ہوتی ہے تو چانسز نہیں ہیں کہ کوئی آپ کی لسٹ کو آ کے ہائی جیک کرے لوگ اس وجہ سے بزنس اکاؤنٹ بناتے ہیں پروفیشنل بزنس پروفیشنل انڈویجول پہ آپ سیکھنے کے لیے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے طریقہ کا سیم ہے تھوڑے سی advertising آپ کو restrict کرتا ہے Amazon it's fine آپ انڈویجول سے سٹارٹ کریں کام سیکھیں جب آپ کے concept clear ہو جائیں تو آپ اپنا account upgrade کر سکتے ہیں Amazon account upgrade کیسے کیا جاتا ہے sign up کیسے کیا جاتا ہے اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں اس ویڈیو کے بعد جو میری next آنے والی ویڈیو ہے وہ میں پوری اس پہ بناوں گا کہ number one آپ نے sign up کیسے کرنا ہے text informations کیسے ڈال لی ہیں number three آپ نے اپنے account کو upgrade کیسے کرنا ہے plus downgrade کیسے کرنا ہے دو options ہے Amazon آپ کو دیتا ہے upgrade اور downgrade تیسری ایک option ہوتی ہے آپ account کو transfer کرتے ہو like آپ upgrade اور downgrade individual selling plan اور professional selling plan کے بیچ میں کر سکتے ہیں like آپ اگر individual selling plan پہ کام کر رہے ہیں اور me too listیں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے اب جانا ہے professional selling plan پہ آپ اس کو switch کر سکتے ہیں ہیں upgrade کی ایک option Amazon آپ کو دیتا ہے اگلی option آتی ہے کہ آپ already ایک professional plan کے اندر exist کر رہے ہیں لیکن آپ ایک individual seller ہیں like آپ نے اپنا data دے کے Amazon کو یہ کام کیا ہوا ہے اور آپ اس کو اب shift کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک company register کروا لی ہے کام سیکھنے کے بعد آپ نے کہا یار اب میں company register کروا تا ہوں trademark لیتا ہوں brand register دیتا ہوں تو آپ as it is اپنے اس account کو اس company پہ switch کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا سر جب ہم نئی company بنائیں گے تو کیا ہمیں ساری میند zero سے کرنی پڑے گی بالکل نہیں کرنی پڑے گی آپ جب چاہے اپنے account کو اس پہ shift کر سکتے ہیں shift کیسے کرنا ہے اس کے لئے انشاءاللہ میں next detail ویڈیو بناوں گا امید ہے کہ یہ concept آپ کو clear ہوا ہوگا کہ ہم کیسے Amazon پہ کس طرح کے selling plans پہ بیچ سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کہ تقریبا ہر بندے کی ذہن میں question mark ہوتا ہے جب میں نے Amazon پہ اس کام start کیا تو میں بہت confused ہوتا تھا کہ یہ اتنی ساری options ہیں میرے لئے کون سی option بہتر ہے اب میں ایک رویئن کر دیتا ہوں ہم نے بولا کہ selling plan دو طرح کے ہیں number one individual selling plan number two professional selling plan professional selling plan کے under further two categories آتی ہیں number one individual number two business آپ individual سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پہ اپنی ذات کے ڈیٹے پہ میں نے اپنا نام دے کے اپنا phone number دے کے اپنا residential address دے کے اپنا SSN number دے کے ایک business account sign up کے لیے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نے individual پہ بنانا ہے تو وہاں پر آپ اپنا SSN یعنی social security number دے سکتے ہیں اور اگر آپ social security number نہیں ہے تو basically سکشن میں مجھے آکے بتائیں اور ایک announcement میں کرنا چاہوں گا 4th January سے ہمارا VA کا court start ہو رہا ہے اگر آپ interested ہیں میرے سے training لینے کے لیے نیچے contact number میرے manager آرہا آپ ابھی call کریں 26 December is the last date of registration اس کے بعد ہم registration نہیں لے سکتے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ وار